ناظرین انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا بھر میں بہت سے لوگوں نے اپنی خدمات کے ایوز اوارڈ حاصل کیے جن میں مسلمان ملکوں کی تاریخ میں ایسا عزاز جس کا حصول انتہائی مشکل ہے تو بات کرتے ہیں ایسی ہی خاتون کی جس نے خواتین کے حقوق پر آواز بلند کرنے پر امن کا نوبل انام جیت لیا سال دو ہزار تئیس کے نوبل انامات کا اعلان دو اکتوبر سے شروع ہوا تھا جس میں آج شہ اکتوبر کو خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر نوبل دیا گیا خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا نوبل انام ایران کی نرگس محمدی کو دیا گیا ہے نرگس محمدی ایک ایرانی سماجی کارکن اور انسانی حقوق کی کارکن ہے وہ ایران میں خواتیم کے حقوق، قیدیوں کے حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے اپنے کام کے لیے مشہور ہیں محمدی ایران میں مختلف سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں میں شامل رہی ہیں جن میں سوسائٹی فار ڈیفنس آف پریزنرز رائٹس اور دی سٹیپ بائی سٹیپ ٹو سٹاپ موت کی سزا کا اقدام شامل ہے اس نے ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دلانے اور اس طرح کی خلاف ورزیوں سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے انتک محنت کی ہے ایک سماجی کارکن کے طور پر محمدی نے پسماندہ اور کمزور افراد کو مشاورت اور مدد فراہم کی ہے بشمول گھریلو تشدد کا شکار، قیدی اور ان کے خاندان وہ چائل لیبر، خواتین کے خلاف امتیازی سلوک اور نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے حقوق جیسے مسائل کے بارے میں بیداری پیدا کرنے میں بھی سرگرم عمل رہی ہے محمدی کی فعالیت ایک عظیم ذاتی قیمت پر آئی ہے اسے اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے بارہا گرفتار اور قید کیا گیا ہے اور اسے ایرانی حکام کی طرف سے حراسہ اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ان چیلنجوں کے باوجود وہ ایران میں سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے لیے بولتی اور لڑتی رہتی ہے سماجی کام اور انسانی حقوق کے لیے نرگس محمدی کی لگن نے انہیں بین الاقوامی سطح پر پہچان اور متعدد اوارڈز حاصل کیے ہیں جن میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے 2009 میں ویمنس ہیومن رائٹس ڈیفنڈر آوارڈ اور 2011 میں الیکزینڈر لینگر آوارڈ شامل ہیں ان کا کام ایران میں بہت سے لوگوں کے لیے مشل رہا ہے جس کا مقصد دنیا بھر میں سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے لیے لڑتے رہنا ہے